نحمدہو ونسلی ونسلی معلہ خاتم النبی جی قبر کی زیارت کا فائدہ مرتبط المدینہ کتاب شرح صدور اردو پینجمبر تین سو دریپن پر ہے اللہ پاک کے پیارے پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا جب مید کا پیارا شخص اس کی زیارت کو جائے تو مید اپنی قبر میں اس سے انسیت یعنی اپنایت اور راحت حاصل کرتی ہے حوالہ الاروئین الطعیہ پینجمبر 131 سکے مدینہ محمد الیاس اکتار قادری رضوی افیانو کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے یہ افسد دخل ملی کہ ملک غلام مصطبہ ملک مرتضی حسین قادری اکتاری مدنی ملک غلام مجتبہ اکتاری ملک اسرار اکتاری ملک عبرار اکتاری کے پوچان ملک غلام سربر قادری اکتاری ہٹ اٹے کے بعد چودہ جمعہد الاخرہ چودہ سو پہنٹالیس نیجری مطابق 28 دسمبر دوہزار دیس کو لو سٹھ سال کی عمر میں کراچی میں وفات پا گئے میں تمام سو قباروں سے تازیت کرتا ہوں اور صبر و عمد سے کام لینے کی تلقین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی جن یا رب المصطفیٰ جللہ جلالہ وصل اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحوم کی بحیش صاحب مغفرت فرماؤں ان کی قبر کا اندھیرہ دور ہو مولا کریم نور مصطفیٰ کا صدقہ ان کی قبر نورن على نور ہو تا حشر جگمگاتی رہے اے اللہ پاک ان کی قبر جنت کا باق بن جائے مولا کریم تمام سو قباروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر جزیل مرحمت فرماؤں یا ذل جلالی و الیکرام اے عظامت و عزت والے میرے پاس جو کوئی ٹوٹے بھوٹے احمال ہیں اپنے کرم کے شاعر شاعرین پر عجر عطا فرماؤں یہ سارا عجر ثباب جناب سالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرماؤں با وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثباب مرحم سمیت ساری امت کو عنایت فرماؤں اللہم آمین بجائی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز رضو میں پر عبند کرتے رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اپنی اچھے جنیت درور بجوائیے گا ہمت رکھئے گا اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے کوئی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا جانے والے کے لئے خوب دعائے مغفرت کی جائے اس والے اثوات کیا جائے وہ سکے تو صدقہ جاری ہے کہ کام کی جائے مغیر بے صبری ہرگز نہ کی جائے کہ بے صبری کرنے سے جانے والے نے پلٹ کر کہاں آنا ہوتا ہے الٹا صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا جنت کا خزانہ ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے یہ صبر تو خزانہ ہے جنت ہے آشکو آشک کے لپے شکوا کبھی بھی نہ سکے یہ یاد رہے کہ میجت پر نوحہ بھی نہ کیا جائے کیونکہ نوحہ یعنی میجت کی خوبیاں بڑا چڑھا کر بیان کر کے آواز سے رونا جسے بین بھی کہتے ہیں یہ حرام ہے دیکھئے بہار شریعت جلد اول پی نمبر آٹھ سو چوون دامر اور خارش کے کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم میں نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائیے کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی دامر کا ہوگا اور ایک کرتا جرب یعنی خویلی کا حوالہ مسلم شریف صفات چار سو پیسٹ حدیث نمبر نو سو چونٹیس یا اللہ پاک تیری پناہ شرح حدیث دامر میں آپ جلد لگتی ہے سخت گرمی ہوتا ہے جرب وہ کپڑا ہے جو سخت خارش میں پہنائے جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ کرنے والی پر برد قیامت خارش کا عذاب مسلط ہوگا کیونکہ وہ نوحہ کر کے لوگوں کے دل غمگین و زخمی کرتی تھی تو قیامت کے دن اسے خارش سے زخمی کیا جائے گا اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نوحہ عملی ہوئے قولی یعنی اپنے انداز سے اعزا سے یا زمان سے جس طرح بھی کیا جائے سخت احرام ہے کیونکہ اکثر عورتیں ہی نوحہ کرتی ہیں اس لئے حدیث اپاک میں عورت کا تذکرہ ہوا ورنہ مرد بھی نوحہ کرے گا تو اس کے لئے بھی اسی طرح کا عذاب ہے دیکھئے میرات المناجی جل دو پیج نمبر پانچ سو تین یا اللہ پاک تیڑی پانا اے سوگوارو اگر آپ میں سے کبھی زندگی میں کسی نے نوحہ کیا ہو تو توبہ کر لیے یا اللہ پاک میری توبہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی حشر میں ورنہ صدا ہوگی کری اے غمزدو بہار عالم دنیا سے جانے والے سے اپنی موت کی یاد کا سامان کرنا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے السعید و موعیدہ بغیرہی یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیت حاصل کرے حمالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر چونتیس حدیث نمبر چھانیس تو اے غم کے مارو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری مزید بڑھانی چاہیے روز تو لوگوں کی امات ہو رہی ہیں ڈیلی نہ جانے کتنے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں آپ کے یہاں جو میت ہوئی بے شک صدمے کا باعث ہے اور عزیزوں پر رنج و غم کا پہاڑ توٹا ہوگا مگر ظاہر ہے دنیا میں ہونے والی یہ کوئی نئی چیز نہیں ایک دن انفوت ہونے والوں کی لسٹ میں اپنا نام بھی آنے والا ہے آج لوگ ہمیں جناب کہتے ہیں مگر کل مروم کا کریں گے آج جن خواتین کو محترمہ کہا جاتا ہے کارینا مرومہ کہہ کر بکارا جائے گا ہاں ہاں مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی آقل و نادان آخر موت ہے یعنی اقل مند بھی مر رہے ہیں نادان و نا سمجھ بھی موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں بارہا غیلمی تجھے سمجھا چکے مان یا مطمان آخر موت ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر دیں جو کرنا ہے آخر موت ہے صلواللحبیب صلی اللہ علیہ محمد ذہن سیم مرحوم کے عصانت تو آپ کے لیے اللہ رب العزت کے دیئے وے مال میں سے مسجد بنا دیجئے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ہی لے لیجئے مسجد بنانے کی فضیلت تو دیکھئے بخاری شریف حدیث نمبر چار سو پچاس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ پاک کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا صلواللحبیب صلی اللہ علیہ محمد ہر اپنے سوشل میڈیا خصوصاً مدنی مذاکرے میں مادلی چینل پر جس رسالے کے پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑ یا سن دیا کیجئے اس ہفتے سترہ سفرات کے رسالہ ہے شراب کی بوتل سلواللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد